جی اسلام علیکم آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود افیشل سے امید کرتا ہوں جتنے بھی دوست حباب میرے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ بالکل خیر خریہ سے ہوں گے اور جو نئے دوست حباب وہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکان کو ضرور دبائیں آپ کے پاس ہر ویڈیو بہا آسانی پہنچتی رہے تو انشاءاللہ آج دوستوں بھائیوں کو کبوتر بازی کی کچھ بات چیت کرنے جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ آج کی یہ میری گفتگو دوستوں بھائیوں استادوں شگردوں اور نیوٹرل آدمی کو بہت اچھی اور پسند آئے گی انشاءاللہ آج کی یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ یہ صرف اور صرف کبوتر بازی کے اوپر میری روکیسٹ ہے ان دوستوں بھائیوں کے آگے جو شکین حضرات استاد ہیں شگرد ہیں خلیفہ یا نیوٹرل آدمی میں ان دوستوں بھائیوں کے ساتھ بہت افسوس کے ساتھ ایک بات کرنے جا رہا ہوں اکثر دوست حضرات یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھتے ہیں ٹک ٹوک کے اوپر ویڈیو دیکھتے ہیں تو جتنی دیر آپ ویڈیو دیکھتے رہیں ہر دوست ہر یوٹیوب استاد شگیرد نیوٹرل کوئی بھی ہے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ویڈیو دیکھتے ہیں بھلا کسی کا بھی چینل ہو تو انسان کو کم مزہ کم یہ بات ضرور سوچنی چاہیے جس طرح آپ دوست حضرات ٹیم نکال کے ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے جس انسان کی ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ انسان کتنا ٹیم نکال کے ہمارے لیے ویڈیو بناتا ہے کتنا ٹیم لگاتا ہے اس کو ڈیٹنگ کرنے میں ویڈیو بنانے میں ایک ایک پوائنٹ بتاتا ہے تو ہم کیا کام کرتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو مکمل نہیں دیکھتے ویڈیو دیکھی پسند آئی ڈاؤنلوڈ کر لی اگر پسند نہیں آئی تو اس کو انگلی لگا کے اوپر کر دیا دیکھو کوئی بھی انسان اگر میند کرتا ہے تو اس کا عجر تو اللہ نے دینا ہے انسان کے اگر ہاتھ میں ہو تو انسان انسان کو روٹی بھی کھانے نہ دے میری بات کرنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے مقصد ان لوگوں کے لیے جو ہر ایک یوٹیوبر کی ویڈیو کے نیچے بیٹھ کے ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر ٹک ٹوکر کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر گروپوں میں ایڈ ہیں ہر ایک انسان کے پاس دس دس بیس بیس پچاس پچاس گروپ ہے وہ کس لیے وہ بھائی آپ لوگوں کے پاس پچاس پچاس گروپ ہیں وہ آپ لوگوں نے کس لیے پچاس پچاس گروپ رکھے ہیں اگر آپ شکین حضرات ہو سب سے پہلے کوئی بھی چیز میں انسان کی بات کرتا ہوں بچے کی بات کرتا ہوں کسی دکان کے اوپر مکینک کے بچے کو کام کے لیے چھوڑتے ہیں موڈ سینکل کی دکان پر چھوڑاتے ہیں تو آپ دوست حضرات اس کو وہاں جب موڈ سینکل کی شوپ پہ چھوڑو گے دکان پہ چھوڑو گے اس کو سیکھنے کے لیے تو آپ اس استاد کو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کے اوپر غور کرنا اس کے اوپر میند کرنا میند کر کے اس کو جلت یہ موڈ سینکلوں کا کام آپ نے سکھانا ہے دوسری بات آپ ہر روز دوسرے تیسرے دن استاد کے شو پہ جاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے کہ یہ سیکھ رہا ہے استاد کہے گا جی سیکھ رہا ہے استاد تو سکھائے گا اگر بچہ سیکھنے والا ہوگا تو وہ ضرور کاریگر بنے گا سیکھے گا چلتے ہیں شوک کی طرف اگر انسان کبوتربادی میں شوک رکھتا ہے اس کے اندر جنون ہے تو وہ سب سے پہلے اچھا استاد پکڑے وہ استاد پکڑے جس کے پاس اتنا نالج ہو کبوتربادی میں کہ وہ آپ کو کبھی استاد منا دے وہ آپ کو استاد بنا دے کہ آپ کو کسی چیز کی مہتاجی نہیں رہنی چاہیے اور انشاءاللہ جو اچھا استاد ہوگا وہ آپ کو دردر کی ٹھوکرے نہیں کھانے دے گا جب آپ ایسے استاد چنوں گے جس استاد کا خود استاد نہیں تو وہ استاد بن کے بیٹھے ہیں تو جب ایسے استاد چنوں گے تو آپ کے مبیل میں بھی سو سو بیس بیس پچاس پچاس گروپوں کے لنک ہوں گے کبھی اس کا در کھڑکاؤ گے کبھی اس کا کھڑکاؤ گے کبھی اس سے پوچھو گے تو بھائی کوئی بھی ایسے نہیں بتائے گا آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کوئی میں کسی سے پوچھوں ایسے کوئی بھی نہیں بتاتا نہ بتائے گا آپ میرے سے بھی بات ارجنڈ کرو گے بھائی ہمیں یہ فلاں چیز بتا دو میں بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں آپ کو جانتا ہی نہیں آپ کون ہو کون نہیں جب تک آپ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوگے تو بھائی آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکو گے آپ کے ذہن میں فطور لے کے جب پھرتے ہو میں یہ فلاں استاد کے ساتھ یہ فراد کروں استاد کے ساتھ فراد کروں ایسا کبھی نہیں آپ کبھی کامیابی کی طرف نہیں جا سکو گے آپ اچھی منزل نہیں حاصل کرو گے آپ بربادی کی طرف جاؤ گے اگر آپ کے ذہن میں یہ فطور ہو گے میں اس کے ساتھ یہ فلان چیز کر کے یہ کام کر کے یہ چیز حاصل کرنوں کبھی نہیں آپ اس سے منزل کے طرف جاؤ گے میری بات کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے شوق اگر آپ نے سیکھنا چاہتے ہو دنیا میں کوئی بھی آدمی ہے ایک آدمی کے ساتھ رہو اس کے ساتھ جڑ کے اگر مخلص رہو گے تو بھائی آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر آپ گروپوں میں بیٹھ کے کبھی کس کی ویس اٹھا کے کسی گروپ میں پھینکتے ہو کسی کی ویس پکڑ کے کسی گروپ میں پھینکتے ہو کسی کی عزت کو لعلام کرتے ہو تو بھائی آپ کبھی کام بھی اب نہیں ہوگے اوپر والا دیکھ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرو اپنے استاد کی عزت کا خیال کرو کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہو اگر آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کا ضرور خیال کرو اپنے استاد کا کرو کیونکہ جب لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں تو ان کا کیا گناہ ہے جنہوں نے آپ کو تربیت دیئے شکین حضرات کوئی بھی ہے ایک کے ساتھ رابطے میں رہو وہ آپ کو کسی نہ کسی دن اچھی منزل پہ ضرور بٹھائے گا اگر آپ اس طرح کام کرتے رہو گے جب کسی کے ساتھ جڑو گے نہیں تو بھائی آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی بتائے گا اگر کسی کے ساتھ مخلص ہو کے جڑو گے اس کے رابطے میں رہو گے تو بھائی تب آپ منزل کی طرف جاؤ گے اگر کچھ لینا ہو تو آپ ایک دو دن اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرو گے کچھ بتا دے تھوڑا سا اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں میں استاد بن گیا ہوں بہت بڑے بڑے لوگ میرے یوٹیوب کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں ہمیں چیمپئن بنا دے ہمیں استاد بنا دے کبھی آپ اپنے گرے بان میں یہ جھاکیں یہ جو لوگ بیٹھے ہیں جو اتنی محنت کرتے ہیں جس لوگوں کو ایک بات کا بھی نہیں پتا ہوتا تو کمنٹ میں برے برے لفاظ بولتے ہیں اپنے گرے بان میں یہ دیکھو یہ لوگ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں تو ہم ان کی ویڈیو دے کے نیچے کمنٹ کیا کرتے ہیں آپ اپنی تربیت کا بتاتے ہیں کہ ہم اچھے اس ماں باپ کے بیٹے ہیں یا نہیں جب کسی کے ساتھ مخلص رہو گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور وہ ایک دن ایسی جگہ پہ بٹھائے گا آپ کا نام ہوگا بھائی ہم نے محنت کی ہے ہم نے استادوں کے جوتے اٹھائے ہیں آج اس سٹیج پہ بیٹھے ہیں ہم نے یہ کام نہیں کیا کہ استاد پکڑ کے آج کسی استاد سے فون کر رہے ہیں آج کسی سے بات کر رہے ہیں ہم استاد کی عزت ہوتی ہے استاد باپ کی ماند ہوتا ہے جب آپ ایسا کام کرو گے استاد پکڑ کے پھر گھومتے پھرو گے لوگوں کے پیچھے گروپوں میں تو بھائی آپ کبھی نہیں سیکھو گے ایک استاد کے رہو ایک دوست کے رہو کسی کے ساتھ بھی رابطہ کرو ایک کے ساتھ رہو اس کو پتہ ہوگا یہ آدمی میرے ساتھ رابطے میں ہے جب آپ کبھی کسی سے رابطہ کرو گے کبھی کسی سے رابطہ کرو گے بھائی آج میڈیا دور ہے آج میڈیا دور ہے انسان سب کچھ دیکھتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم کسی کو زہر نہیں کراتے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ اپنی شرمندگی سے میرے ساتھ گروپ میں ایسے ایسے لوگ آئے ہیں میں نے فی سبیل اللہ گروپ بنایا ہوا تھا لوگوں کو سیکھنے کے لئے تو میرے گروپ میں بھی کچھ ایسا مواد داخل ہوا جنہوں نے آن کے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں جو انسان اپنی جس کو تربیت ملی ہوتی ہے اگر اچھا انسان ہوگا تو وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو ضرور دیکھے گا کسی کی عزت کو پیمال کرنے کے لئے میرے گروپ میں بھی ایسے ایسے لوگ آئے انہوں نے اپنا تعرف کروایا کہ ہم فلان اصل کے آدمی ہیں ہم نے اس کو نظر سے گرائے گروپ سے نکال دی ہے کبھی اس آدمی کا کوئی میرے سے پوچھے گا تو انشاءاللہ اچھے لفظوں سے بتائیں گے تو بھائی اس طرح جب انسان نظر سے گرتا ہے عثمان سے گر جائے انسان بچ جاتا ہے نظر سے گر جائے کبھی نہیں بچ سکتا میری روکیسٹ ہے شکین حضرات کے لئے اگر کسی کے ساتھ جڑے ہو تو مخلص بانے کے جڑو وہ آپ کو کبوتربازی ضرور سکھائے گا اگر منافقت کر کے چلو گے تو بھائی منافقت جو ہیں وہ تو دنیوں میں پہلے ہی بھری پڑی ہے مخلص پان جو ہے ہوگا وہ ایک دن آپ کو ضرور منزل کی طرف لے کے جائے گا جو منافقت ہے وہ تو بھائی ہر جگہ پڑی ہے زندگی میں ایک ہی بات یاد رکھیں جو میٹھی زبان والا ہوگا وہ اندر سے ٹھیک نہیں ہوگا جو کڑو آدمی ہوگا وہ بالکل آپ کو مخلص ملے گا تو جو بھی دوست حضرات شکین حضرات ان بیعتوں کے ضرور گوھر کریں ایک آدمی کے پیچھے چلیں جو شکین حضرات ہو پہلے ایسا انسان چنو جو اس قابل ہو جس کے پاس آپ کو شوق پر موٹ کرنے کے لئے کچھ چیزیں ہو میرے یوٹیوب کے اوپر میں نے پہلے بھی بڑی بات بار دی ہے بات کی ہے میں آج بھی کر رہا ہوں میرے یوٹیوب کا وزر کریں آپ لوگوں کو خود پتا چلے گا تو بوتربازی کس کو کہتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے جیسے مداری بیٹھ کے لوگوں کو کٹھا کرتا ہے دگدگی بجا کے کٹھا کرنے کے بعد کیا بیٹھتا ہے وہ تیل یا کیپسل بیٹھتا ہے بھائی ہم ان لوگوں میں سے نہیں آپ لوگوں کو اچھے یا برے کی پہچان نہیں ایسے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو تب قدر ہوتی ہے کہ فلان آدمی تھا ایسے استاد دنیا سے چلے گئے ہیں جن کا ایک نام تھا ایک شورت تھی جنہوں نے ایک محنت کر کے اپنا لوہا منایا تو آج کچھ دنیا میں ایسے استاد ہیں جنہوں کا نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پکتہ تو یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو اپنا لوہا منا رہے ہیں لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں بھائی انسان ہو قبوتر کو پکڑ کے آپ سمجھتے ہو نا یہ فلان بلاڈکا قبوتر ہے اچھے ہیں یا برے ہیں تو پلیز میر بانی کر کے انسان کو بھی تھوڑا سمجھ لی دیئے کیا یہ انسان کس قابل ہے اس قابل ہے یا نہیں ہے یہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر فیک آدمی ہیں تو آج لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے اپنی روزی کا نظریہ بنایا ہوئے ہیں لہٰذا میری رکیست ہے ان دوستوں سے بھائیوں سے استادوں سے شگردوں سے میروانی کریں اچھے اور برے کی پہچان کریں اپنے استادوں کی قدر کریں استادوں کی بات مانیں وہ استاد پکڑے جو اس قابل ہو اگر کسی دوست عزرات کو میری بات اچھی لگی ہو تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ گروپوں میں ضرور شیئر کریں اگر کسی دوست کو بری لگی ہو دلوزاری ہوئی ہو تو میں ان سے مادرت کرتا ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود افیشل سے اجازت چاہتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ